ہیلو فرنڈز ویلکم بیک آج ہم جا رہے ہیں ایک خوبصورت سی جگہ جس کا نام ہے رنی کوچ لیٹس گو یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں یہاں مٹی کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں کچھ خواہد ہیں لیکن جب یہاں بارش ہوتی ہے تو بلکل سر سبز ہو جاتے ہیں اب ہم چلتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں چلتے ہیں رنی کوٹ کی طرف یہ ہے رنی کوٹ کا ایک بڑا ہی پرانا کبرستان جس میں کئی شہید دفن ہیں انگریز جو ہیں انگریز کہتے ہیں کہ اس کو تین ہزار سال ہو گئے ہیں لیکن پاکستان نے ریسرچ کیے تو اس کو صرف چار سو سال ہوئے ہیں یہ آپ کو سامنے پاڑ نظر آ رہے ہوں گے رنی کوٹ کے یہ رنی کوٹ کے پہاڑ ہیں سوخے اور سر سبز کہیں سوخے تو کہیں سر سبز یہاں سے ایک جشمہ نکلتا ہے رنی کوٹ کا یہ اس کا پل ہے لیکن آج تک زہری تعمیر نہیں ہوا کئی سال پہلے اس کو تھوڑا تعمیر کرایا گیا تھا اس کے بعد اس کی مرمت دوبارہ نہیں کرائے گئی یہاں جو رستے بھی ہیں بہت ہی خراب ہیں اگر آپ ادھر آئیں تو گرمی میں بھول کر بھی متانا کیونکہ یہاں چھبیس کلو میٹر تک پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ہے یہاں جو ایک میری کوٹ ہے اس میں ایک ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے اس ریسٹورنٹ میں بھی اتنا کچھ نہیں ہے صرف آپ کو بوتلیں اور پانی ہی ملے گا پولڈنگ اور پانی یہاں دیکھتے ہیں دے سکتے ہیں آپ دور دور تک پانی کا کوئی نشان نہیں ہے صرف پتھر اور ریت ہی ریت ہے اور جہاں دیکھئے پہاڑ ہیں یہاں سگنل بھی بہت ہی کم آتے ہیں کسی قسم کے کوئی سگنل نہیں ہے نہیں آپ کو یہاں زوم ملے گا نہ جیز ملے گا نہ ٹیلی نار ملے گا نہ یو فون ملے گا کوئی سگنل نہیں ہے یہاں قدرت نے کتنا خوبصورت بنایا ہے یہ دیکھیں سبحان اللہ دیکھتے ہی موں سے بس سبحان اللہ نکلتا ہے کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں سرسبزہ ہی سرسبزہ ہے ادھر یہ پیڑ دیکھیں سامنے یہ دیکھیں اور یہ پہاڑوں کے اندر جو ہوا کی کٹائی ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت کٹائی ہے بس آپ یہ دیان میں رکھیں کہ آپ جب بھی رنی کوٹ جائیں تو انتے ساتھ کافی سارا پانی لے رہے ہیں کیونکہ یہ پانی کی حد سے زیادت کبھی ہے یہ پہاڑوں کی کٹائی دیکھیں کتنی خوبصورت کٹائی کی ہوئی ہے قدرت انسان کیا کتنی خودرت نے کی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور آج ابھی ہم جا رہے ہیں خوبصورت سے چشمے کے پاس جس کے اندر کافی ساری مشلیاں بھی موجود ہیں یہ دیکھیں سامنے یہ چشمہ ہے جس میں مشلیاں بھی ہیں ابھی ہم کار میں زدرتے ہیں اور چلتے ہیں چشمے کی طرف کافی ساری ہم نے یہ مشلیاں پکڑ لی ہیں دیکھیں یہ طریقہ میرے انکل نے بتایا دا جس سے ہم نے مشلیاں پکڑی ہیں کافی ساری رومال ڈال کے اس کے اوپر روٹیاں ڈالی تو کافی ساری مشلیاں آگئی اور ہم نے پکڑ لے اور چشمے کے بعد اب ہم چلتے ہیں رنی کوٹ کی طرف قدرت کی کیا تو خوبصورتی ہے اس کے اندر سمائی ہوئی چلو اب چلتے ہیں رنی کوٹ کی طرف یہ سائیڈوں میں بل لگی ہوئی ہے نیچے چشمے کا پانی بیعتا ہے اب ہم آگئے ہیں رنی کوٹ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے یہ دیکھیں چلتے ہیں اوپر کی طرف یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں یہ اوپر کلہ بنا ہوا ہے یہ تیر اندازی کے لئے استعمال کرتے تھے سپائی اس کو اب اوپر چلتے ہیں اوپر چل کے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ دیکھیں یہ تیر اندازی کے لئے کلہ بنا ہوا ہے یہ اوپر سیڑھیا بنی ہوئی ہیں یہ ہمارا فوٹوگرافر ہے بہت ہی خوبصورت کلہ ہے لیکن یہاں پانی کی بہت کلت ہے اور گرمی بہت شدید ہو رہی ہے ہوا چل رہی ہے اس لئے تھوڑا کیمرہ ہیل رہا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ سامنے توپ کھانا بنا ہوا ہے اس کے اندر ہم چل کر اب کھانا کھائیں گے بھوپی بہت لگی ہے سفر کر کے بہت بھوپ لگتی ہے آپ کو تو پتائیے اندر سے اس کے بہت خوبصورت اندر ہی اندر اس کے گاروں کی طرح کچھ کوٹھیاں بننی ہیں اب اور اوپر جل دیں اوپر جل کر دیکھتے ہیں کیا ہے اوپر یہاں ق מעتوس ا Barn cabe یہپنidge مدکس کریں کھائی آماؤ کی بے بہت 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 با بہت 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 dibuj ہے بہت 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 بھی دیکھیں نور tera این میں completely یہ بہت 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 سفر یہاں کچھ بھی نہیں ہے بھوک بھی بہت شدید لگی ہے یہ ہم نے کھانا کھا رہا ہے اپنے ساتھ اب ہم چلتے ہیں آگے سب توف کھانے میں بیٹھ کے ہم کھانا کھائیں گے کچھ سفائی کرنے کے بعد اندر مٹی بھی حد سے زیادہ ہے یہ ہمارا بندہ ہے جو پیشے رہ گیا ہے گرمی اس کو حد سے زیادہ گرمی لگ گئی ہے اسے چلا بھی نجا رہا بھائی سے یہ ہم اندر چلے گئے ہیں اب یہ دیکھیں اب اندر چل کے دیکھتے ہیں یہ کیسا بنا ہوا ہے یہاں پہ ہم کچھ سفائی کریں گے اس کے بعد کھانا کھائیں گے بہت ہی کندگی ہے یہ کئی سال ہو گئے ہیں جیسے کسی نے سفائی کی ہیں یہ دیکھیں مجھے بلٹ ملا ہے بلٹ گن کا بلٹ ہے رائفل کا یہاں پڑا ہوا دا پتہ نہیں جس کا ہے یہ بڑا شرارتی بچہ ہے یہ باہر کا مناظر دیکھو اب ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد کچھ اور ویڈیو ہوگی تو ریکارڈ کریں گے نہیں تو پھر گرمی اتنی ہے کہ واپس ہی ہی جائے